بسم اللہ الرحمن الرحیم روپ لیے گئے ہیں اور انہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ علف واؤ چھوٹی یہ اور بڑی یہ یہ مصابتیں ہوتے ہیں اردو کے جیسے واؤل ہوتے ہیں انگلیش کے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ورڈ فارمیشن یعنی الفاظ بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ان مصابتوں کے ساتھ ایزی جو ہے وہ رکن بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی پورے الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ رکن ہے تو بھے کے ساتھ انہوں نے آپ کو بتایا بھے علف بھا بھے واو بھو بھے چھوٹی ہے بھے بھے بھڑی ہے بھے تو اب ہم جے کے ساتھ بنایں گے بھے بھے تو یہ جیم ہے نا لیکن جب اس کے ساتھ دو چشمی ہے لگتی ہے تو یہ جی ہو جاتا ہے جے علف جا جے واو جھو جے چھوٹی ہے جی یہ بھڑی جے جے اس کے بعد ہے دے دے ہے علف دھا دے ہے واو دھو دے چھوٹی ہے دھی دے بھڑی ہے دے یہ ہے کھے کھے علف کھ کھے واو کھو کھے چھوٹی ہے کی کھے بھڑی ہے کھے اس کے بعد چار انہوں نے پکچرز دی ہیں ان تصاویر کے ہم نے نام لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے کیا ہے یہ ہے ڈھول ڈھول اس کے بعد یہ کیا ہے جھاگ ڈھاگ اور یہ ہاتھی ہاتھی یہ ہے گو بی اچھا اب خاص بات ان چاروں تصاویر کے نام کی کہ سب میں دو چشمی ہے استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں نا اب یہ کس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا واو کے ساتھ یہ ہو گیا علف کے ساتھ یہ ہو گیا چھوٹی ہے کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ بھی چھوٹی ہے کے ساتھ ہوا تو گویا ہم نے یہ مسلطے جو تھے یہ استعمال کرتے ہوئے ہم تین پکچرز کے نیم لکھیں اچھا اب ہے صفحہ نمبر بائیس حروف الفاظ اور جملے کی پیچار تین کام ہم نے کرنے ہیں حروف کی پیچان کریں گے الفاظ کی پیچان کریں گے اور جملے کی اور یہ جماعت اول کے لیے بیسٹ پیج ہے اور اگر آپ یہ سیکھیں گے تو یہ آپ کی سلیبس کے این مطابق چیز ہے کہ اس میں آپ ذہرہ آپ حروف پیچھے نرسری میں پری نرسری نرسری میں سیکھتے ہیں الفاظ آپ زیادہ تر کیجی میں سیکھتے ہیں اور کچھ آپ جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں لیکن ون میں آکے آپ زیادہ تر جملے ہی لکھتے ہیں اور جملوں میں ہی کام ہوتا ہے آپ کا تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے سیکھنا ٹے ایک حرف ہے ٹوپی ایک لفظ ہے یہ کالی ٹوپی ہے ایک جملہ ہے نیچے لکھیں گے حروف الفاظ اور جملے چن کر ان کے خانوں میں لکھئے ٹھیک ہے پے پانی توتے کو پانی دو سواد ساف یہ باغ ساف ہے گھ گھوڑے گھوڑے کو کھانا دو کیاف کان مانو کے کان لال ہیں سمجھ کیوں گے نا آپ یہ حروف یہ حروف یہ حروف یہ حروف ون ٹو تھری فور اب دیکھئے یہ الفاظ ہیں پانی یعنی لفظ ساف لفظ گھوڑے لفظ اور کان لفظ اور یہ جملے ہیں توتے کو پانی دو یہ باغ ساف ہے گھوڑے کو کھانا دے دو مانو کے کان لال ہیں میرا حیال آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم تھوڑی سی لکھ کے پریکٹس کرتے ہیں تاکہ آپ مزید سمجھ سکیں پہلے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے پے پانی توتے کو پانی دو اب ہم دوسرا لیں گے سب سے پہلے سواد ٹھیک ہے سواد اور اس کے بعد دیکھئے ساف اور اس کے بعد یہ باغ ساف ہے یہ باغ ساف ہے اور لاسٹ میں چھوٹی سی لائن لگاتے ہیں جسے ختمہ بولتے ہیں سب کے سنٹینسز کے بعد لگی ہوئی ہے نا دیکھ لیجئے اسے ختمہ بولتے ہیں جیسے انگلیش میں فل سٹاپ ہوتا ہے تو اسی طرح اردو میں ختمہ ہوتا ہے دونوں کا جو مطلب ہے وہ ایک ہی ہے اچھا اس کے بعد ہے کیا ہمارا حرف ہے گاف کے ساتھ دو چشمی ہے یعنی گھے ٹھیک ہے تو گھے کا آگے لفظ کیا بنا ہوا ہے گھو لے اور جملہ کیا ہے گھوڑے کو کھانا دے دو ختمہ اس کے بعد ہے کیاف کیاف کا آگے لفظ بنا ہوا ہے کان یہاں سے بند کرتے ہیں پروپر جب آپ کان لکھ رہے ہیں تو اچھا اب اس کے جملہ کیا ہے مانو کے کان لال ہے بہترین جو ہے نا یہ میٹریل ہے اس کو اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں گے آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اردو بہت امپیرو ہوگی ٹھیک ہے اب اگلے پیچ پہ آئیے صفحہ نمبر تئیس پہ اس میں آپ دیکھئے اچھا یہ انہوں نے کولم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے میچ کرنا ہے اور پھر ہم اس کو یہاں پہ لکھیں گے ہاتھی گھاس صاف ہیں یہ زہرہ کے کھاتا ہے علی کے کان دال دو توتے کو موزے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہاتھی گھاس کھاتا ہے یہ زہرہ کے موزے ہیں علی کے کان ساف ہیں توتے کو ڈال دو یہ ہم نے میچنگ کر لی اب ہم پہلا ہاتھی گھاس کھاتا ہے یہ لکھا ہوئے ہاتھی گھاس کھاتا ہے یہ زہرہ کے موزے ہیں یہ زہرہ کے موزے ہیں ختمہ علی کے کان ساف ہیں علی کے کان ساف ہیں ختمہ توتے کو ڈال دو توتے کو ڈال دو ختمہ چھیک ہے ایک کوسٹن میں دو پارٹ ہیں پہلے میچنگ ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی ترتیب دی گئی ہے چھیک ہے بیسٹ وی ہے سمجھانے کے لیے اس کے بعد ہے درست جملے لکھئے اچھا اس میں ہوتا ہے بے ترتیب جملے ہیں یہ ہم نے ان کو ترتیب دینی ہے چھیک ہے جیسے نہیں انگلیش میں ہوتا ہے الفیٹیکل آرڈر یہ اس طریقے سے ہیں دو اب ختمہ پہچان دیکھئے کہ جہاں پہ آپ کو ختمہ نظر آئے گا یہ تو خود بخود پوائنٹ اٹ ہو جائے گا کہ یہ لاسٹ میں آئے گا تب ہی تو ختمہ ہے نا لاسٹ میں آئے گا ٹھیک ہے اور پھر اسے بار بار پڑھئے اور درست کیجئے دو کاٹ یہ گوبی یہ گوبی کاٹ دو کھانا دے دو گھوڑے کو بار بار پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے خود ہی سمجھا جائے گا ٹھیک ہے گھوڑے کو کھانا دے دو ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ساتھ ہم نے اس کے ختمہ بنانا ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ وہ درست اور غلط یعنی چیکنگ جب آپ کریں تو پھر اس طرح سے آپ فیسز بنائیں تاکہ بچے خوش ہوں لال گاڑی ہے میرے پاس میرے پاس لال گاڑی ہے ختمہ اس سے بعد ہے کالی ہے میری ٹوپی میری ٹوپی کالی ہے ختمہ ختمہ ٹھیک ہے یہ ہم نے بے ترتید جملوں کو ترتیب دی ہے ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے نیچے سوال دی ہوئے جملے بنائیے توتہ کھانا گاڑی تارے تو اس میں آپ دیکھیں جو ہے کہ اسی کے اندر سے آپ جملے جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب توتہ ہے تو توتے کو ڈال دے دو کھانا ہے تو گھوڑے کو کھانا دے دو لال ہے تو جو ہے کہ میری گاڑی لال ہے اور تارے ہیں تو رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں تو آپ کو اسے بھی جملے بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جملے بنانے کی ترتیب سمجھ میں آئے اب ہے صفحہ نمبر چوبیس صفحہ نمبر چوبیس میں مد آپ نے دیکھا ہوگا مد جو ہے علی مدہ کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ریفریشن لکھی ہوئی ہے میں مد ہوں میں میں علیف کے ساتھ ہوتا ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ علیف پہ ہی آتا ہے سمجھ گئے مد ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے علیف کے ساتھ اس نے اپنی پہچان بتائی ہے کہ میں مد ہوں میں علیف کے ساتھ آتا ہوں تو مد لکھیں گے کیسے آپ یہ دیکھئے جیسے ہم یہ نہیں لکھتے اس کے لکھنے کا یہی طریقہ ہے بچوں کے لئے یہ کہ جب آپ ٹریسنگ کریں تو ڈاٹ ٹو ڈاٹ آپ کا جو ہے وہ ملنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑی پختگی نظر آئے اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ علیمدہ سے مختلف الفاظ ہیں ٹھیک ہے کیا کیا بنے میں دیکھئے علیمدہ آم علیمدہ آگے علیمدہ آگ علیمدہ آج علیمدہ آٹا علیمدہ آٹھ علیمدہ آری علیمدہ آدی علیمدہ آمیم آم علیمدہ آگ غف بڑھئے گے آگے علیمدہ آگ غف آگ علیمدہ آ جیم آج علیمدہ آٹھے لفٹا آٹا علیمدہ آٹھے آٹھ علیمدہ آرے چھوٹیے ری آری علیمدہ آدھے چھوٹیے علیمدہ آدھے چھوٹیے ہی آدھی تو علیمدہ کا ساؤنڈ ہے اس کی آواز ہے ٹھیک ہے تو مدھ ہے علیف کے اوپر آتا ہے اور آواز اس کے آئے اور مختلف الفاظ آپ کو بتا دیئے درست جملے لکھئے اب ہم علیمدہ والے جو ہے یوزز والے الفاظ جو بیچ میں یوز ہوئے ہیں اس میں سے کچھ ایک دو سنٹینس دیکھیں گے کاٹ دو یہ آم یہ آم کاٹ دو اب اس میں آپ کو علیمدہ کے ساتھ آم نظر آ گیا اور دوسرا آپ کو اس کی ترتیب بھی نظر آ گیا پاس کون ہے آگ کے تو اس میں دیکھئے کش جو ہے کیاف اور گاف کے آگے مت بڑھایا کریں آگ کے پاس کون ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس میں سوال ہے نا تو اس میں کوسچن مارک آئے گا ختمہ نہیں آئے گا یہ ٹھیک ہے ختمہ اس کے نیچے آئے گا اور یہ اب عملہ ہے دو دو بار خوشکت لکھئے علیمدہ آ پے آپ علیمدہ آ سین آس علیمدہ آ نون علف نہ آنا علیمدہ آ پے چھوٹیے بھی آپ بھی علیمدہ آ تے بڑھئے تے آتے علیمدہ آ گا بڑھئے گے آگے بہت آسان ہے آپ اسے پڑیں اور پھر آپ حروف یاد کر لیجی آپ کی عملہ تیار ہو جائے گی اب ہے زبر اب زبر کی ڈیفنیشن دیکھئے میں زبر ہوں میں علف کی آدھی آواز ہوں ٹھیک ہے پہچان کیا ہے میں زبر ہوں میں علف کی آدھی آواز ہوں اور یہ کہاں پہ ہوتی ہے یہ ہمیشہ کسی بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے جو زبر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آم کا رس پی لو ریز زبر سین رس اب بو چل رہے ہیں چے زبر لام چل ریز زبر ہے ر پڑھئے رہے اب بو اب یہ تشدید ہے نا اوپر اس کا مطلب ہے کہ اس میں دو بے ہیں ٹھیک ہے یہ جے کے اوپر زبر ہے تو چل اور رے کے اوپر ہے تو رہے اور ہیں اور یہ ختمہ اب بو چل رہے ہیں یہ زبر والے الفاظ ہیں ہم گھر جا رہے ہیں یہ زبر ہم گھے زبر گھر جا رہے ہیں ختمہ کیا ڈال زبر ڈر لگ رہا ہے سوال ہے اس میں ٹھیک ہے جس میں سوال پوچھیں گے اس میں کوسٹن مارک ہوگا اس میں بھی یہ املہ ہے بس جب کل چت پڑ ٹھیک ہے پہلے اس کے حروف یاد کیے بے اور سین بس جیم اور بے جب کیاف لام کل چھے تے چھت اور پے ڈے اور ہے ٹھیک ہے پھر سب پہ زبر آئے گی اور یہ آپ کی املہ ہو چاہی گئے میں بل سی ویڈیو آگے بنا چکی ہوں جو ہے جس میں میں یہ چیز سکھا چکی ہوں کہ املہ آپ بچوں کو کیسے سکھائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے ٹوئنٹی فائیو پیچ تک کا میٹریل بار بار دیکھئے بار بار سیکھئے میسٹر فلاک تھانکی سو مچ اللہ حافظ